موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رہ گئے ہرٹا کی بیماری اور پریش ہونے سے بچائیں آمین سوم آمین اچھا گھر میں ادھرپ لیسن کا پیسٹ اور دھنیا اور زیرہ کا جو میں پاورڈر بنا کے رکھتی ہوں وہ بھی ختم ہے اور جو چٹنے کا پیسٹ بنا کے رکھتی ہوں وہ بھی تقریباً ختم ہے تو ان کو ون بے ون میں نے ان کو صاف کر کے پھر ان کا میں نے پیسٹ وغیرہ بنانا ہے اور فیل حال میں یہاں پہ دھنیا صاف کر رہی ہوں کیونکہ میں نے صرف دھنیا پاورڈر بھی بنانا ہے اور آج ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی کہہ رہی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا لائک ضرور کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیا کریں اور دھنیا میں چھوٹے چھوٹے سے دانے تھے بلیک والے ان کو میں اچھی طرح سے صاف کر رہی تھی پتہ نہیں وہ کس طرح کے دانے تھے انہیں میں نے سوچا کہ اچھی طرح سے میں پہلے صاف کر لوں کیونکہ جب میں توریا بناتی ہوں تو اس میں میں ثابت بھی ڈالتی ہوں دھنیا اور اس کے اندر میں پاورڈر بھی ڈالتی ہوں تو یہاں میں توریا وغیرہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لے لئے تھے ان کو میں نے ہلکی آنچ پر ٹھرا دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں تین ٹیماتر بھی لے لوں گی اس کو کٹ کر کے اس کے اندر میں ڈال دوں گی اچھا میں توریا جب بناتی ہوں تو میں اکٹھے نہیں ڈالتی ان سب چیزوں کو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں توریا کو اور پیاز کو اور ٹیماتر کو اکٹھے ڈال دیتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ پیاز وغیرہ میں پہلے فرائی کر لوں اس کے بعد پھر میں ان کے اندر ٹیماتر وغیرہ ڈال کے پھر توریا وغیرہ ڈالوں اچھا اس میں بیسک سے مثالیں جاتے ہیں اس میں جاتا ہے نمک لال مرچ پاورڈر اور ہلدی وغیرہ اور اس کے ساتھ صرف اور صرف میں ڈالوں گی دھنیا پاورڈر اور ثابت دھنیا ثابت دھنیا کا جو کلپ ہے وہ مجھ سے مس ہو گیا بس توریا وغیرہ ڈال کے اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی اچھا توریا کا اتنا پانی اتنا پانی ریلیز ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ اور پانی ڈالنے کے ضرورت ہی نہیں پڑتی اور اسی کے اندر ہی گل جاتی ہیں اور آرچ ہم ہر زیادہ بھی لایا تھا کہ تاکہ ناشتے میں میں اسے کھا سکوں کیا کھا رہی ہو ہدایا پھپو کو تو دو پھپو کھا جائے کھا جائے نہیں یہ لو بھپو کھا رہی ہو لپے پھپ لگا ہوں آچو لپے پھپ لگا ہوں آچو ہمارا 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 یہ کیا یہ کیا ترگیو ہمارا زرا اسے لینا لینا زرا اسے لیپسٹک لو ہمارا دو 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 موچا موچا مجھے دو 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 دے دیو دے دیو دو دے دیو دے دیو دے دیو دے دیو دے دیو 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 سوی بگا لا اور یہاں پہ جب میں آئی تو توریوں کا آدھا پانی سوک چکا تھا اچھا حرم اور ہدایہ آئے تھے حرم کی انفیکٹ میں نے کرنی تھی کٹنگ تھوڑی سی تو آپ بتائیے گا آپ لوگوں کو یہ پیچھے جو میں نے کٹنگ کیا وہ کیسے لگ رہی تھی تو کافی میں نے اسے مجبور کیا کیونکہ اس کی مدر کی خواہش تھی کہ اس کے کھان تک ہی میں کٹ کر دوں بی بی کٹنگ لیکن اس نے کہا نہیں پوپو میری اتنی کٹنگ نہیں کرنی تو جتنی مجھے اس نے کرنے دی تو میں نے اس کی کٹنگ کر دی اور آپ بال بھی دیکھ رہے تھے کتنے زیادہ اس کے بال اترے اور کافی ماشاءاللہ اس کے گھنے بال تھے اور یہاں پہ پانی سوکتے سوکتے توریاں بھی بن گئیں بس جو سابس سابس جنگس تھے میں ان کو بھی میش کر رہی تھی تاکہ اچھی طرح سے یہ فرائی ہو جائیں اور بھون جائیں اور لاسٹ میں میں نے اس کے اوپر پودینہ اور کالی مرچ بھی چھڑک دی تھی تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہے اچھا جب بھی سبزی بناتے ہیں تو اس کے ساتھ رائیتہ اور چٹنی نہ ہو یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ گوشت وغیرہ بنائے تو اس کے ساتھ اتنا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ بچے شوروے کے ساتھ ایزیلی کھا سکتے ہیں تو جب سبزی بناتے ہیں تو سبزی بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے رائیتہ وغیرہ میں سیلیٹ وغیرہ ضرور بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے کھیرے وغیرہ بھی کٹ کر لیے تھے اور ساتھ پودینے کی چٹنی بھی بنا لی تھی کیونکہ یہ میرے گھر کا مسئلہ نہیں یہ تقریبا ہر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بھی سبزی وغیرہ بنتی ہے تو بچوں کی شکلیں بھی بن جاتی ہیں پھر میرے گھر میں تو ایک اڑٹا حساب بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ ہزبین کی بھی شکل بن جاتی ہے حالانکہ وہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج سبزی بنے گی یا کچھ بنے گی کیونکہ گوشت وغیرہ پھر مرگی وغیرہ کھا کھا کے بندہ تھاکی جاتا ہے لیکن ذرا نگلنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آج چلو سبزی بن رہی ہے تو مشکل سے ہی بھوک لگتی ہے ان کو بارحال گھر میں آج رونا بھی بہت زیادہ تھی کیونکہ بچے آ گئے تھے اور کیونکہ میرے بچے تو بڑے ہیں تو اس وجہ سے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی نہیں تو میں نے حرم کے ساتھ بھی انجوائی کیا اور ہدایہ اس کے ساتھ بھی خوب زیادہ انجوائی کیا جب بھی بناتی ہوں اس میں دھنیا اور زیرہ کا جو بھونا ہوا پاورڈر ہے وہ میں لازمیں ڈالتی ہوں لیکن جیسے سٹارٹ میں ہی میں نے بتا دیا تھا آج وہ ختم تھے تو فیلحال میں نے اس کے اندر نمک اور کالی مرچ بھی ڈال دی تھی کرین چلی میں خود ہی نہیں ڈالتی کیونکہ بچوں کو سپائسی بلکل بھی پسند نہیں اور جب مجھے سکول سے چھٹیا ہو جائیں گی تو میں کوشش کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی فل ڈے کی جو روٹین ہے وہ بھی لازمی شیئر کروں کیونکہ آج کل بلکل بھی پاسیبل نہیں ہے اور ہمیں سکول سے چھٹیا نہیں ہوئی تو ٹائمین تھوڑی ٹاف ہو گئی ہے دو بجے تین بجے مجھے سکول سے واپسی آنا پڑتا ہے ورنہ تو میں آپ لوگوں سے باہر کی کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹیز بھی شیئر کرتی تھی تو آج کل ٹائم نہیں مل رہا میں باہر بھی کہیں نہیں جاری جو میں آپ لوگوں سے کوئی ویڈیو 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 شیئر کر سکوں بس جتنی ویڈیو بناتی ہوں میرے ریکویسٹ ہے آپ لوگ اسے لائک کیا کریں اور جو سبسکرائب نہیں کر چکے تو اسے سبسکرائب کر کے ہی جایا کریں